کیا نیٹو کے خلاف پتن کا وار پلان تیار ہو چکا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ ان کے سب سے قریب یوں میں شمار رمضان قادرف نے روس کے 31 دیشو کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے کمانڈر قادرف نے اپنے بوس کو یوکرین کو مٹی میں ملانے کی سلا دی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا قادرف کو اب یوکرین کے باہر نیٹو دیشو سے یدکابی ٹینڈر مل گیا ہے؟ یوکرین پر اب تک جو حملے ہوئے وہ کٹھوڑ تھے لیکن اب جو حملے ہوں گے وہ بہت کروڑ ہوں گے مائن میں ہی دوسری بار بوس کو میں ڈرون اٹیک سے روس کے راشعپتی ولادی میر پتن کا اکروش ساتھویں آزمان پر پہنچ گیا ہے تو ان کے وفادار ان سے بھی زیادہ خونخار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ گصے میں پتن کے دو بہت قریبی وفادار ہیں ان میں سے ایک چیچن کمانڈر رمضان قادرف ہے اور دوسرے ویگنر چیف یہ ویگنی پریگوزن ویگنر چیف نے تو عادت کے مطابق روس کے رکشہ منترالے اور سینہ کو بورا بھلا سنانا شروع کر دیا ہے جبکی چیچن کمانڈر نے موسکو پر حملے کا بدلہ نیٹو سے لینے کی قسم کھائی ہے قادرف یکرین میں ید کے پہلے سال ہی پتن کو ماریو پول کے طور پر بڑا تحفہ دے چکے ہیں جبکی پریگوزن نے اسی سال نو مہینے چلے لمبے ید کے بعد بخمود ودہ کر اپنے بوس کی مراد پوری کی ہے ویگنر چیف نے بخمود میں ید کو بہت لٹکایا اور بھٹکایا کافی نقصان اٹھایا کولہ بارود گمائیا ایسے میں اب پتن نے ایک بار پھر قادرف پر بھروسہ جتایا ہے روس کے راشتپتی نے چیچن کمانڈر کو یکرین میں نیا ٹارگٹ کیا دیا ہے آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ موسکو میں ڈرون حملے سے گسے میں لال قادرف کی سب سے نئی اور خطرناک دھمکی دیکھیں قادرف نے کہا ہے موسکو میں حملے کا جواب کٹھور نہیں بلکہ کرور ہونا چاہی روس میں مارشل لول لاغو ہونا چاہی اب ایک بار میں یکرین کے سارے آتنکیوں کا صفایہ ہونا چاہی یکرین کو اب نیٹو کی دہلیز تک لے جانے کی بھی ضرورت ہے قادرف نے یکرین کی سرگار کو نازی اور تانہ شاک قرار دیا ہے پتن کے اس بے حد قریبی وفادار نے اب یکرین اور اس کے مددگاروں کے ان ٹھکانوں پر حملے کی صلاح دی ہے جہاں بیٹھ کر نیٹو کے نیتا روس کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ کہ کیا یکرین میں برستے راکٹوں اور مسائلوں کا رخ نیٹو دیشوں کی طرف پر مر سکتا ہے کیونکہ قادرف نے اپنی زبان سے سیدھے طور پر نیٹو کے دو دیشوں کا نام تک لیا ہے یہ دیش ہیں جرمنی اور پولین ایسے میں اب سوال یہ بھی ہے کیا روس کی مسائلیں سیدھے برلین اور وارساکو نشانہ بنائیں گی پھتن کے خلاف زیلنز کی بیٹے پندرہ مہینے سے ید کے میدان میں ٹکیں ایسا نیٹو دیشوں کے ہتھیاروں کے بوتے ہی ممکن ہوا ہے حالکہ روس کے ہتھیاروں کے مقابلے یکرین کو دان میں ملے ہتھیار ناکافری ثابت ہو رہے ہیں لیکن پلٹ وار کی ہمت کے پیچھے نیٹو کی یہ ہتھیار ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پتن کے خاص قادر اپ نے اب سیدھے نیٹو دیشوں کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے اگر قادر اپ کا اعلان حقیقت میں بدلا تو روس کی میزائلیں سب سے پہلے نیٹو کے ان چھے دیشوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں جن کی سرحد روس سے لگتی ہے یہ دیش ہیں نورویڈ، لاتویہ، ایسٹونیہ، پولنڈ، لیتھوانیہ اور پنلنڈ نیٹو کے یہ دیش پتن کے ریڈار پر پہلے سے ہیں لیکن اب اگر قادر اپ کی چیچن سینہ ان دیشوں میں گھسی تو یوت کا منظر بے حد خوفناک ہو سکتا ہے پتن بھی موسکو میں ہوئے ڈرون ہم لوگوں کو آتنگ کی واردات بتا چکے ہیں ایسے میں ظاہر ہے اس کا جواب یکرین کو بہت مہنگا پڑھ سکتا ہے پتنے اب یکرین کی یو دنیتی میں تھوڑا بدلاف کیا ہے انہوں نے چیچن کمانڈر قادر اپ کو پورے ڈانسک روس کا جھنڈا لہرانے کا ٹاسک دیا ہے ڈانسک کے زیادہ تر علاقوں میں ویسے بھی روس کا ہی قبضہ ہے لیکن کئی حصوں پر اب بھی یکرین کی سینہ ڈٹی ہوئی ہے ایسے میں بکموت کی طرح پورے ڈانسک کو روس میں شامل کرنے کا کام اب قادر اپ کو سوپا گیا ہے اس سے پہلے قادر اپ کی سینہ زپرویزیا اور خیرسون میں بھی دینات ہے لیکن قادر اپ ہے کہ اسے ڈانسک کی چھوٹی چنوٹی نہیں بلکہ سیدھے لندن اور پیرس سے ٹکرانہ پسند ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا قادر اپ کی منشہ کے مطابق پتن چیچن آرمی کو یکرین کے باہر نیٹو کو سبق سکھانے کا ذمہ بھی سوپیں گے قادر اپ کیا چاہتا ہے آپ نے یہ دیکھ لیا اب آپ کو ویگنر چیپ کا گصہ دکھاتے ہیں جو موسکو میں ڈرون حملے کے بعد یکرین سے زیادہ روس کی سینہ اور رکشہ منترالے سے ہی ناراض ہیں موسیقی 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 پریگوزین کی پرائیویٹ آرمی بخمود جیتنے کے بعد روس لوٹ کی ہے لیکن بخمود کی جنگ میں جس طرح سے ویگنر چیف نے روس کے رکشہ منتری اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا گالی گھولوچ کی اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے جیسے پریگوزین نے پتن کا بھروسہ کھو دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ویگنر گروپ کو بخمود کے آگے یوت کے مورچے پر بھیجنے کے بجائے پیچھے لوٹا لیا گیا ویسے قادر اف اور پریگوزین تو بس مکھوٹے بھر ہیں پتن کے ترکش میں ایسے کائی دیر اور ہیں جنہیں اگر استعمال کیا گیا تو یکرین کا ید آخری انجام تک پہنچ سکتا ہے روس کے مطابق یکرین نے پہلے پتن کے دفتر ارب گھر کو اڑھانے کی ناکام کوشش کی ہے ایسے میں اسے اس کا سب سے بھیشن اور بھین کا انجام بھی بھگتنا ہوگا موسیقی